اور دیشتر ہمارے اکابی ورما میں ایک زبردست علی میں تھی حضرت عطا اللہ شاہ بخانی فرمائے کرتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے بلو دینے والی ذات کس کی ہے اللہ کی ہے سب کچھ خدا سے ملتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا کیا فرماتے اللہ قل اللہم مالک الملک تغطی الملک من تشاء وتنسع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا على كل شيء قدیر تولجو اللیل فی النہار و تولجو النہار فی اللیل و تخرجو الحی من المید و تخرجو المید من الحی وتعز من تشاء بغیر حساب اللہ فرماتے کیسے میں مال دےنا چاہوں جسے میں حکومت دےنا چاہوں اسے کوئی چھید نہیں سکتا بلو دینے والا کون ورلانہ کے قرآن کریم میں کیا فرماتے کیسے چھیدنا چاہوں حکومت چھھنا چاہوں مال چھنا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا یعنی صدر بنانے والا بھی اللہ اور بے قدر بنانے والا بھی اللہ آگے اللہ قرآن کریم میں کیا بات بہن فرماتے ہیں فرمایا میرے بندوں اس بات کو بھی توجہ سے سن لو تم سمجھنے ہو کہ عزت اور صلت ہمارے ہاتھ میں ہے تم یہ سمجھنے ہو کہ کسی کو بدنام کروں کے تو وہ آدمی زلیل ہو جائے گا کسی کی برائی کروں کے تو وہ آدمی زلیل ہو گا انگیز نہیں ہو سکتا ہے عزت کا مالی کون ہے بھائی تشاہ جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا مل کر اسے زلیل کرنا چاہے زلیل نہیں کر سکتی ہے اور جس کے بارے میں زلیل کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا مل کر اسے عزت دینا چاہے عزت دے نہیں سکتی ہے اس لئے عزت اور زلیل کا مالی کون بیدی کل خیر ساری بلائیت کس کے اختیار میں ہے بھائی کس کے آدمی ہے اللہ کے آدمی ہے ابن کعالا بلی شہیر قدیر ہر چیز پر مدرت رہنے والی ذاتی اللہ کی ہے راک کو دین میں بدلنے والا کون دین کو راک میں بدلنے والا کون و تخرج الحی من المیت سندے کو مردہ کرنے والا کون اور مردے کو سندہ کرنے والا کون اور آگے اللہ قرآن کریم میں سمجھا رہے وَتَرُوا سُبُوا مَنْ تَشْعَا اُو بِوَائِرِ حِسَاب میرے بندے روشی کے معاملے میں پریشان نہ ہونا جسے میں چاہوں بغیر حساب ہو کتاب کے روشی بھی دیتا ہوں تو بھائی روشی دینے والا کون میں سے سمجھانا ہی چاہتا تھا کہ ہمارے اتاولہ شاہ مخاری فرمائے کرتے تھے سب کچھ خدا سے ملتا ہے لیکن خدا وہ ذات جو محمد الرسول اللہ سے ملتے ہیں اگر حضا کو مانا ہے تو کس کے دامن کو احتیاط کرنا پڑے گا سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو احتیاط کرنا پڑے گا اسی لئے کہاں ہے نقش قدم نبی کے جنت کے راستے نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے سنت کے راستے سنت کے راستے